اسلام علیکم پیارے بیٹے کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ کا اور ہمارا پیارا چینل کیمسٹری کوچنگ ویڈ زیولہب نئی اور پیاری سی ویڈیو ویڈیو نمبر سیون چیپٹر نمبر ون بیسے کانسپ اس پہلے اچھی بات کر لیتے ہیں تو بیٹا اچھی بات اگر آپ نے ایم بنا لیا ہے ایب سٹیڈی کا اچھے دریقے سے تو اب آپ اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں ایک لفظ ہوتا ہے سنسیرٹی خالص پن تو سنسیرٹی خالص پن آپ کے اندر ہنڈر پرسنٹ لیول تک ہونا چاہیے اپنی طرف سے اب اچھے طریقے سے تندہی سے محنت کریں اگر ماما خالہ سے لڑ رہی ہے تو چھوڑ دیں ماما خالہ پہلے بھی بہنے تھے آپ سے پہلے تو پھر اس وقت بھی لڑتی تھی آپ بھی لڑ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں پاپا اگر چاچو سے لڑ رہی ہیں چھوڑیں آپ نے صرف اپنا کام کرنا ہے بیٹا تو مطلب بات کرنے کا آپ کی سنسیرٹی اسی وقت ہنڈر پرسنٹ ہوگی جب آپ اپنی ایم اپنے مقصد کے ساتھ لگے رہیں گے اگر آپ کسی کی لڑائی میں چاچو پاپا کی لڑائی میں الجتے ہیں ماما یا خالہ کی لڑائی میں الجتے ہیں وہ دوبارہ پھر صلاح ہو جائے گی وہ پھر ایک جیسے ہو جائیں گے تو بات کرنے کا مقصد آپ کو دلچسپ ایکزمپل دینے کا مقصد اپنے ایم کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے چلنا ہے تو میٹھا آج ویڈیو نمبر سیون بیسک کانسیپ چپٹر نمبر ون تو ویڈیو نمبر سیکس میں میس سپیکٹرومیٹر میں ہم نے آہ میس سپیکٹروم حاصل کیا تھا جو ہمیں تین ریزلٹ دے رہا تھا میس آف آئیسوٹوپ نمبر آف آئیسوٹوپ ریلیٹم امرننس آف آئیسوٹوپ تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ میس سپیکٹروم سپیکٹروم سے ہم کسی بھی ایلیمنٹ کی ایوریج اٹومک میس کو حاصل کر سکتے ہیں تو آج اس لیکچر میں ہم ایوریج اٹومک میس کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم میس سپیکٹروم سے کسی بھی ایلیمنٹ کے میس سپیکٹروم سے ایوریج اٹومک میس حاصل کر سکتے ہیں جو ایوریج اٹومک میس ہوتا ہے بیٹا اس کو ہم اے آر سے ظاہر کرتے ہیں ایوریج اٹومک میس میس کو اے آر سے دار کرتے ہیں اور اس کے تین نام ہوتے ہیں ریلیٹیو اٹومک میس دوسرا ایورج جو ہمیں ابھی نام لیا ہے ایورج اٹومک میس تیسرا فریکشنل اٹومک میس اے آر کے تین نام ریلیٹیو اٹومک میس ایورج اٹومک میس اور فریکشنل اٹومک میس فریکشنل اٹومک میس اے آر کا نیم فریکشنل اٹومک میس بھی ہوتا ہے جب ایورج اٹومک میس فریکشنل کی صورت میں آتی ہے تو اس کو فریکشنل اٹومک میس بھی کہتے ہیں تو ایورج اٹومک میس کو ہم تین نیم سے ظاہر کرتے ہیں ریلیٹیو اٹومک میس ایورج اٹومک میس اور فریکشنل اٹومک میس تو بیٹا جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے میس سپیکٹرم سے اس کا ایورج اٹومک میس معلوم کر سکتے ہیں تو ہم پھر نیون کا میس سپیکٹرم میس سپیکٹرومیٹری میں حاصل کیا تھا میس سپیکٹرومیٹر کے اندر تو ہم نیون کے میس سپیکٹرم سے نیون کا ایورج اٹومک میس معلوم کرتے ہیں ہمیں میس سپیکٹرم کا پتہ ہے کہ میس سپیکٹرم ایک گراف ہے دو کونٹریز کے درمیان میس نمبر لیتے ہیں ہم آن ایکس ایکسس کے اوپر اور آئیسوٹوپ کی میس نمبر آن ایکس ایکسس کے اوپر اور ان کی ریلیٹیو امبرنس آن وائی ایکسس پر یہ زیرو سے اوپر کی طرف ہنڈرڈ تک ہنڈرڈ پرسنٹ تک جائے گی اور ادھر میس نمبر ہمیں پتہ ہے نیون کے تین آئیسوٹوپ آئے تھے ٹوانٹی ٹوانٹی وان اور ٹوانٹی تو ٹوانٹی کی جو امبرنس تھی وہ ہمارے باست نائنٹی پوائنٹ نائنٹو پرسنٹ ہنسل ہوئی تھی نائنٹی وان کی پوائنٹ ٹو سکس پرسنٹ تھی اور جو ٹوانٹی ٹو کی تھی یہ ایڈ پوائنٹ ایڈ ٹو پرسنٹ تھی اب یہ نیون کا سپیکٹرم میس سپیکٹرم آ گیا تو اس کے اندر نیون کے تین آئیسوٹوپ اور ان کی ریلیٹیو امبرنس موجود ہے اب نیون کے اسی میس سپیکٹرم سے ہم نیون کی ایورج آٹومک میس معلوم کرتے ہیں جو ایلیمنٹ کی اے آر ہوتی ہے آف ایلیمنٹ یہ دو حصوں پر مستمیل ہوتی ہے آر فریکشنز ایلیمنٹ کی ایورج آٹومک میس کے دو فریکشنز ہوتی ہیں جس پر یہ ڈپینڈ کرتی ہے جن سے یہ معلوم کی جاتا ہے نمبر وان نمبر آف پوائنٹی آئیسوٹوپس کے ممکنہ آئیسوٹوپس کتنے ہیں نمبر ٹو پرسنٹیج امرننس آف ایلیمنٹ پرسنٹیج امرننس آف ایلیمنٹ ایورج آٹومک میس کے یہ دو حصے ہیں جن سے یہ معلوم کی جائے گی نمبر آف پوائنٹی آئیسوٹوپس کتنے ممکن آئیسوٹوپس کتنے ہیں اور ان کی پرسنٹیج امرننس ان دونوں کی ہم آف ایلیمنٹ آئیسوٹوپس کتنے ہیں پیلیسٹر میں ملٹیپلائے ایچ آئیسوٹوپ آئیسوٹوپ آئیسوٹوپس کتنے ہیں پیلیسٹر میں آئیسوٹوپس کتنے ہیں 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 کیونکہ ایوریڈ اٹومک نیس میں رہے ہیں بائی ریلیٹیو امرنس تو ہندرڈ سے ڈیوائیڈ کر جو ہمارا آنسر آئے گا وہ ایوریڈ اٹومک نیس ہوگا تو دیکھیں آپ کے باس ایوریڈ اٹومک نیس میس ایوریڈ آپ کے باس اس میں ہم نے کیا کیا تھا mass of isoport multiply its abundance divided by 100 یہ ہم فارمولا بنانے ہیں یہ کسی کی بھی اگر ایوریڈ اٹومک نیس ایوریڈ اٹومک نیس کسی بھی ایوریڈ اٹومک نیس معلوم کرنی ہے تو اس میں آپ نے پہلے آ رہے اس کے isoport کو اس کی ایوریڈ اٹومک نیس کے ساتھ کو اس کی ایوریڈ اٹومک نیس کسی بھی ملٹیپلائی کرنی ہے کلو جو سجدر ہوں گے ان کا سجد کرنی ہے دیما کرنی ہے 100 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ایوریڈ اٹومک نیس آ جائے گی تو آئیے اس فارمولے سے نیون کی معلوم کریں ایوریڈ اٹومک نیس آف نیون اب نیون کے آر آج کو تو اس کی ریلیٹیپ اماننس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ہندر کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے ٹوانٹی ٹوانٹی کو اس کی ریلیٹیپ اماننس نائنٹی پوائنٹ نائن ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں بلاس اس کا دوسرا ہے ٹوانٹی بان تیسرا ہے اس کا ان کو ایڈ اپ کریں گے تیسرا ہے اس کا ٹوانٹی کو تو اس کا تھرڈ آئیسوٹوپ ٹوانٹی ملٹیپلائی ایڈ اپنڈنس ایٹ موائنٹ ایٹ ٹو اور پھر ہم نے اب اس کے ہر آئیسوٹوپ اس کی اماننس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیا ہے اور ان کو ایڈ اپ کر دیں گے اور ہندر کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیوائیڈ کرنے پر ہمارے پاس ایوریج اٹومک میس آف نی آن ٹوانٹی پوائنٹ وان ایٹ آیا ہے یہ ایوریج اٹومک میس ہے جو لیوز کے اندر استعمال کرتے ہیں یہاں پر ایک شارٹ کو اچھن ہوتا ہے جی نوٹ کریں گے نو اینی وان آئیسوٹوپ آف نی آن ہیز ٹوانٹی پوائنٹ وان ایٹ اٹومک میس یونٹ کہ نی آن کا کوئی بھی ایٹم یا کوئی بھی آئیسوٹوپ یہ آٹومک میس نہیں رکھتا بھائی یہ ایوریج کر کے نکالا گیا ہے اور بعض اوقات شارٹ کوئیشن ایسے بھی ہوتا ہے کہ ثابت کریں کہ نی آن کا کوئی بھی آئیسوٹوپ کوئی بھی ایٹم ٹوانٹی پوائنٹ وان ایٹ آٹومک میس یونٹ میس نہیں رکھتا اور کیوں نہیں رکھتا تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ نی آن کے تین آئیسوٹوپ ہیں اور تینوں کی میں کسی کی بھی یہ میس نہیں ہے یہ میس تینوں کا ایوریج ہے اور اس فارمولے سے ایسے ہم ایوریج نکالتے ہیں کوئی بھی ایلیمنٹ جو مختلف آئیسوٹوپ کی شکل میں پایا جاتا ہے تو اس فارمولے کے تحت ایوریج ایوریج ایٹومک میس نکالتے ہیں اور جو ایوریج 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 میس ہوتی ہے وہ کسی بھی آئیسوٹوپ سے میچ نہیں کرتی کیونکہ وہ ایوریج نکالی جاتی ہے سیم اسی نکال کے اس طرح آپ اینڈ پر لکھ دیں گے کہ نو اینی ون آئیسوٹوپ آف نیون has this میس ایوریج میس تو اب اس طرح کسی بھی ایوریج کے میس بیکٹرم سے اس کا ایوریج ایوریج میس اس فارمولے کے معلوم کیا جا سکتا ہے آپ کے پاس جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اگر وہ آئیسوٹوپ کی شکل میں پائی جاتے ہیں تو آپ ان کے آئیسوٹوپ لیں ان کی ریلیٹیو امرننس لیں ان کو ہر آئیسوٹوپ کو اس کی امرننس سے ملٹی بلائی کر دیں ان فگر کو جمع کریں ہنڈرڈ کو ڈیوائیڈ کر دیں اس ایلیمنٹ کا ایوریج ایٹومک میس آجائے گا تو ہمارا لیکچر ختم ہوا تو سبسکرائب کریں آپ کا اور ہمارا پیارا چینل اگلی ویڈیو جو ہوگی نیکس ویڈیو کیمیکل انیلس کی ہے